بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات فرینڈ مید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ایک اور نئی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے حاضر ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا فیس بوک کے دو خفیہ سیکرٹ سیٹنگ بہت زبردست قسم کی تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں کہ فیس بوک کی جو فرینڈ لیسٹ ہے اس کو آپ کس طرح چھپا سکتے ہیں یا ہائیڈ کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میری فیس بوک کی جو فرینڈ لیسٹ ہے وہ کوئی نہ دیکھ سکے تو جو اب بھی کوئی دیکھنا چاہے تو وہ فیس بوک کی جو فرینڈ لیسٹ ہے میری وہ ہائیڈ ہو کسی کو اس کے بارے میں پتا نہ چلے تو آپ اس لیسٹ کو کس طرح چھپائیں گے تو میں ابھی آپ کے ساتھ وہ طریقہ ڈسکس کروں گا آپ نے سیمپل اپنے فیس بوک اوپن کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس اپشن بٹن پر کلک کرنا ہے اپشن بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سیٹنگ میں جانا سیٹنگ اور پرائیویسی میں اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے ایک اور سیٹنگ اوپن ہو جائے گی اس میں سے آپ نے پرائیویسی پر کلک کرنا ہے پرائیویسی میں کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے یہ پیج شو ہوگا تو اس میں سے آپ نے یہ مینج یور لوکیشن سیٹنگ اور یہ لرننگ آباوٹ پرائیویسی آن فیس بوک سی مور پر کلک کرنا ہے سی مور پرائیویسی سیٹنگ پر جا کے کلک کرنا ہے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس طرح سے چیک کرنے نیو اپورٹنٹ سیٹنگ میں نے یور پروفائل لرنن مور پرائیویسی بیسکس اور اس کے بعد یور ایکٹیویٹی یہ چوتھا اپشن ہے ہو کین سی یور فیچر فیچر پوسٹ اور اس کے بعد ہے لیمٹ ہو کین سی پاسٹ پوسٹ جو پہلے آپ نے آنے والی پوسٹ اور اس کے بعد یہ پہلے گزر گئی ہے وہ پوسٹیں آپ کو پبلک میں رکھنا چاہتے ہیں یعنی اس کے بعد اس سے آگے ہے کہ آخر پہ یہ ہو کین سینڈ یو فرینڈ ریکویسٹ تو آپ کو کون اس کے فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کرے آپ ایوریون تو یہ ایوریون ہے تو اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی آپ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج سکتا ہے اور یہاں سے آپ فرینڈ آف فرینڈ یعنی کہ جو بھی آپ کے دروست ہیں ان کے دوست ہی آپ کو یعنی کہ ایک سرکل میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو جو آپ کے دوست ہیں ان کے دوست ہی آپ کو سینڈ کریں تو یہ بھی چینج ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ یہ آپشن ہے اب آپ نے اس پہ کلیک کرنا یہاں پہ یہاں پہ آگے تین چار اپشن ہے نمبر ایک پہ پبلک کوئی بھی فیس بک کا بندہ جو آپ کی فرینڈ لسٹ چیک کر سکتا ہے یہاں پہ دوسرا اپشن ہے کہ آپ کے فرینڈ آن فیس بک جو بھی آپ کے فیس بک کے فرینڈ صرف وہ ہی دیکھ سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ فرینڈ ایکسپٹ یعنی کہ کسی کے ساتھ بھی شو نہ ہو اور نیچے سپیسیفک فرینڈ اور اس سے نیچے اونلی می ہے کہ آپ کی فرینڈ لسٹ اونلی می صرف آپ دیکھ سکیں گے اگر آپ چھپانا چاہتے ہیں تو اس پہ کلیک کریں تو اس کے بعد آپ کی فرینڈ لسٹ کوئی دوست بھی نہیں دیکھ سکتا اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی فرینڈ لسٹ ہائٹ ہو جائے گی تو یہ طریقہ تھا اپنی فرینڈ لسٹ کو چھپانے کا اس کے بعد ابھی آپ کے ساتھ ایک دوسری ٹھیک جو ڈسکس کروں گا شیئر کروں گا کہ آپ اپنے دوستوں کی لوکیشن اور وہ آپ سے کتنا دور ہے وہ اور آپ وہ اب ایکٹیو ہے یا نہیں کس طرح چیک کریں گے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ میرے قریب قریب کون دوست ہے میرے جو میری فرینڈ لسٹ میں میرے فرینڈ ہیں وہ آپ کے پاس کتنے دور ہیں آپ اس کی لوکیشن چیک کر سکتے ہیں اور اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہے یا نہیں یا کتنے دیر پہلے ایکٹیو تھا یا آپ سے کتنے کلومیٹر دور ہے قریب ہے تو یہ آپ کس طرح چیک کریں گے تو سیمپل آپ نے کرنا کیا ہے دوبارہ پھر اپنی اپشن بٹن پر کلک کرنا ہے اور اپشن بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہ لسٹ آپ کے سامنے آجائے گی جس میں سے آپ نے نیر بائی فرینڈ لوکل فور ٹوز اس کے بعد یہ ہے نیر بائی فرینڈ پر کلک کرنا ہے اور اب یہ ہوگا اپشن ٹرن آن اس کو آپ نے ٹرن آن کر لینا ہے فیس بک فرینڈ فائنڈ فرینڈ ایریا یا سے آپ اپنا ایریا بھی چوز کر سکتے ہیں تو جی ٹرن آن کر لیں جب آپ اس کو ٹرن آن کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس آپ کے جتنے بھی دوست ہیں وہ آپ جو قریب قریب ہیں وہ آپ اس کی لوکیشن اور ایکٹیف جو ہو جائے گا اب یہ دیکھیں اکرم ڈوگر ہے یہ محمد آصف رضا ہے یہ یہاں سے ایک کلومیٹر دور ہے اور اس کے بعد یہ دوست ہیں یہ ریاض احمد ہے یہ وقاس راو ہے یہ چھتیس سو کلومیٹر تیرہ آز یہ دور ہے اور اس طرح سے آپ اپنے دوستوں کی فرینڈ لسٹ میں جا کے کہ وہ کتنا دور ہے ایکٹیو ہے یا نہیں تو یہ چیک کر سکتے ہیں تو امید ہے فرینڈز ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں سے شیئر کریں اللہ آپ سب کامیون اصر ہو اللہ ریگ بار موسیقی موسیقی